دورہ کر رہے ہیں جمہو کشمیر کا اور جمہو کشمیر کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے بلکہ جمہو کشمیر کا جو خزانہ ہے اس کو بھی چونہ لگایا جا رہا ہے انہی کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے وہ سارا جو ہمارے لوگوں کے پر خرچہ ہونا چاہیے تھا جو ودیارتیوں کے اوپر ہونا چاہیے تھا جو نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے خرچہ ہونا چاہیے تھا جو ڈیلی ویجز کو پکا کرنے کے لیے خرچہ ہونا چاہیے تھا وہ خرچہ ان منطریوں کے اوپر کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بوجھ ہماری ریاست کے اوپر بنا ہوا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مقصد ہے آپ کا یہاں دورے کرنے کا جب آپ کچھ دے دے ہی نہیں سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کو جمہور کشمیر کے لوگوں کو آپ نے ہماری ریاست ہم سے چھین لی آپ نے ہمارا جمہوری نظام جو ہے وہ ہم سے چھین لیا اور اب نوجوانوں کے بھوش کے ساتھ آپ کھلواڑ کرنے نوجوانوں کو ودیارتیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کالج میں ایڈمیشن کے لیے پرچہ دینے کے لیے ان کو دوسری سیٹوں میں جانا پڑے گا اور یہ منطری لوگ یہاں آ کر صرف اپنے نعرے لگواتے ہیں اس مدے کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا بجے ہے کس لیے آپ یہاں آ رہے ہیں ہمارے بچوں کا بھوش آپ نے ادر میں لٹکا دیا ہے بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں جو کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے تھے ان کو آپ نے پہلے یہ کہا کہ پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کالج کے قابل ہیں یا نہیں ہیں یہ پہلی باری دیکھنے کو ملا ہے انٹرینس ٹیسٹ کی شکل میں یہاں کبھی انٹرینس ٹیسٹ نہیں ہوا لیکن آپ نے یہ انٹرینس ٹیسٹ پہلے رکھا انٹرینس ٹیسٹ کے نام پر پندرہ پندرہ سور پہ ان نوجوانوں سے انٹھے اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب آپ کو ٹیسٹ دینے کے لیے بھی باہر جانا پڑے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کا نظام ہے آپ ودیارتیوں کا نوجوانوں کا جو شوشن کر رہے ہیں اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا اور آج اسی لیے یہاں یہ جو سینٹرل منسٹری یہاں گھوم رہے ہیں آج اسی لیے ان کے نعرے لگ رہے تھے کہ گو بیک اور جواب جنتا آپ سے حاصل کرنا چاہتی ہے کہ یہاں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے آپ کو صرف اپنی سیاست چلانی ہے لوگوں کے مسئلوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے آج ہر ورگ جمع کشمیر میں پریشان ہے ہر ورگ جو ہے وہ دکت میں ہے مسئبت میں ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے مزدور ہے چاہے وہ نوجوان ہے چاہے وہ ودیارتی ہے اور خاص طور پر ودیارتیوں کے ساتھ آپ نے جس طریقے کا ویوار کیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے نوجوانوں کے ساتھ ایسا سلوک آنے والے وقت میں آپ کو بہت مہنگا پڑے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں اور آج دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ریلی جو ہے وہ اتنے یہاں ایم ایل اے ہیں اتنے منطری بھی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیکن ریلی فلوپ ہو گئی اور لوگوں کا وشواس بھارتی جنتہ پارٹی سے لگاتا اور اٹھتا جا رہا ہے یہ آج ثابت ہو چکا ہے کیونکہ وہاں لوگ ہی نہیں تھے ریلی میں اور خالی بسیں جو ہیں وہ وہاں لائی گئی اور لوگوں کو جو ہے وہ خالی ہی واپس گئے ہیں تو اس سے کچھ سیکھ لینی چاہیے ان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو اور نوجوانوں کے بھوش کے ساتھ کھلوار کرنا ہمیں کتائی برداشت نہیں ہے اس لیے ہم سڑک کے اوپر اترے ہیں اور ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کا رویہ آپ کا آنے والے وقت میں آپ کو بہت بھاری پڑے گا اور یہاں کے لوگوں نے نوجوانوں نے یہ آج نعرے لگائے ہیں کہ دلی سے آئے ہوئے باجپا نیتا گو بیک کیونکہ ہماری سرکاری خزانے کے اوپر صرف آپ بوجھ بنے ہوئے ہیں سرکاری خزانے کو یہاں چونہ لگایا جا رہا ہے آپ کے پروگرام کرنے کے لیے آپ کے جو ہے تقریریں کرنے کے لیے سیاسی تقریریں سننے کے لیے اور یہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اب زیادہ دیر تک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ پیغام دینے کے لیے آج ہم سڑک کے اوپر اتھ رہے ہیں